اسلام علیکم اوفیشل کہانی مرکز پر خوش آمدید ہوئی مگر میں نے ظاہر نہیں کیا نہ میں نے اس بات کی قریب کی میرے دیور بہت عجیب سے انسان تھے گھر کے باقی مرد کام کے علاوہ باہر چلے جاتے تھے دوسروں سے ملنا ملانا بھی کر لیتے مگر میرا وہ دیور کام کے بعد بھی گھر ہی ٹھکا رہتا وہ شادی شدہ تھا مگر وہ بیوی بچوں کے لیے گھر پر نہیں رکھتا تھا وہ تو پورے گھر کی ہر جگہ سے سنگن لیتا پھرتا میں اسے اکثر کسی کھڑکی دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھتی تو مجھے بہت عجیب لگتا بھلا مرد ہو کر اس کو ایسی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہوتی تھی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ گھر کے جس عورت کو جو کام کہتا وہ بھاگ کر اس کا کام کر دیتی مجھے یہ بات بڑی ہی ناگوار گزرنے لگی وہی سب آٹھتے لڑکیاں اس دیور کی پیٹ پیچھے اس کو بجولنگ کہتی تھی مگر سامنا ہونے پر چہرے پر مسکراہت سجا لیتی مجھے کچھ ہی عرصے میں سب سے شدید الجن ہونے لگی تھی گھر کا کوئی اور مرد اس بات پر غور ہی نہیں کرتا تھا اور میرے شوہر میں جہاں بہت خوبیاں تھی ایک بہت بڑی خامی بھی تھی وہ یہ کہ انہیں کبھی گھر کے کسی معاملے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی میں نے ان سے ایک روز پوچھا کہ آپ کے بھائی کو سب بجولنگیوں کہتے ہیں وہ میرے سوال پر ایسے حیران ہوئے جیسے یہ لفظ ہی پہلی بار سنا ہو میں بد مزا ہو گئی اور اپنا شوہر سے مزید ایسی باتیں کرنا چھوڑ دی میں نے اپنے اس دیور سے دور ہی رہنا شروع کر دیا میری پرسکون زندگی میں بھوچال تاب آیا جب مجھے کسی انجانے نمبر سے کالز اور میسجز آنے لگے پہلی بار کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر کے ہیلو کہا وہ کئی اجنبی مر تھا میں نے رانگ نمبر کہہ کر کال کارڈ دی مگر وہ شاید آواز سنگر اندازہ لگا چکا تھا کہ میں نوجوان لڑکی ہوں مجھے مسلسل بےہود کے بھنے میسجز آنے لگے اور کال بھی مسلسل آتی میں اس بات سے پریشان ہو گئی اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ شادی سے پہلے میں اپنے دوست کو تنگ کرنے والے انجان نمبر کا اپنے شوہر کو بتایا تھا تو انہوں نے میری دوست کو غلط کہا تھا تم بہت بھولی ہو تمہیں کیا پتا لڑکیاں خود اپنے پیچھے مردوں کو لگا لیتی ہیں اور جب دل بھر جائے تو وہی نمبر انجان بن جاتا ہے میرے لاکھ دلائل دینے پر بھی وہ نہیں مانے تھے ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی مرد خود سے آگے بڑھ کر کسی شریف لڑکی کو تنگ نہیں کرتا عجیب منطق تھی ان کی انہیں یہی لگتا تھا کہ دنیا میں جہاں کوئی برے لوگ ہیں انہیں برا بنانے میں عورت کا ہی ہاتھ ہے ایک لمبی بحث کے بعد میں نے ہی ہار مان لی تھی اور آج تک مجھے وہ سب یاد تھا اب ہم صرف دوست نہیں رہے تھے کہ بات بحث کے بعد ختم ہو جاتی ہو سکتا تھا وہ اس بار بھی مجھے غلط مان کر ناراض ہو جاتے یا شک کرنے لگتے وہ مسلسل کالز پر پہلے ہی ٹھٹک گئے تھے میں مختلف وضاحتیں دیتی اور ان کے سامنے موبائل سائلنٹ پر رکھنے لگی مگر جب یہ سلسلہ طویل ہونے لگا تو ان میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی گھر کے باقی مرد بھی بہت سنجیدہ مزاج اور لیے دیئے ہی رہنے والے تھے بہت سوچ بچار کے بعد میرا وہی دیور بچولن ہی بچا تھا جس سے میں مدد مانگ سکتی تھی میں پریشان تھی کہ میں نے اس سے کبھی زیادہ بات نہیں کی تو یہ بات کیسے کروں گی مگر پھر مجھے ایک دانہ کا قول یاد آ گیا جس سے مجھے کہا تھا کہ مطلب کے وقت گھدے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں یہی سوچ کر میں بھی بچولن سے بات کرنے کا سوچا دور دیور کی کمرے کی طرف چل پڑی دیور اس وقت اپنی ایک کزن سے کوئی بات کر رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ دونوں چھپ ہو گئے میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس کی ایک کزن مجھے چیپ نظروں سے دیکھنے لگی دیور چھٹ سے بولا جی بھاپی بولو کیا بات کرنی ہے میری جھجت پر ان کی کزن ایک نظر مجھے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ میرا دیور کس قسم کا انسان ہے نہیں میرے پاس اس وقت کچھ بھی سوچنے کا وقت تھا میں بہت پریشان تھی اور واحد حل مجھے وہ دیور ہی نظر آ رہا تھا میں نے پریشانی سے اپنے دیور کو سارا ماجرہ بتایا میں نے کہا یہ انجار نمبر مجھے کافی دن سے تن کر رہا ہے گھڑیا میسیجز کرتا ہے اور کال بھی وہ سب سن کر بولا کہ بابی آپ نے یہ سب اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتایا میرے پاس کیوں آئیں یہ بات سوچنے کی تھی میں اب کیا بتاتی کہ مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھ پر شکی نہ کر بیٹھے مگر دیور کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا میں نے کہا وہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتے اور جب آتے ہیں تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں میری بات پر وہ فوری سنبھل کر بولا آہ نہیں بابی آپ فکر مت کریں اور مجھے وہ نمبر دے دیں باقی سب میں سنبھال لوں گا میں نے جلدی سے وہ نمبر دیور کو دیوار اپنے کمنے میں چلی آئی ایک دو دن گزر گئے مگر وہ کالز اور میسیجز کا سلسلہ بن نہ ہوا میں گھبرائی ہوئی تھی اپنے اس دیور سے بات بھی کر بیٹھی تھی اور فائدہ بھی کوئی نہ ہوا پھر ایک دن صبح سے شام ہو گئی کوئی کالیا میسیج نہ آیا میں نے شکر کا سانس پھرا شام کو میرے دیور نے کہا کہ آپ کو اس نمبر کی تفصیل بتانی ہے آپ ذرا اس سائٹ پر آ جائیں ہمارے گھر کے پچھلی جانے پہ ایک الگ تھلگ بوسیدہ سا مکان تھا میرے دیور نے مجھے وہاں بلوایا میں گھبرا گئی آخر کیسی تفصیل بتانا تھی جو اس مکان میں جا کر ہی بتائی جا سکتی تھی میرے دیور مجھے مشکوک تو پہلے ہی رکھتا تھا اور اب اس مکان میں جانے سے میں اور ڈر گئی تھی ایک مسئلے سے جان چڑھوانے کے لیے میں کہاں بھز گئی تھی مگر اب انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی ایک دوپہر جب سب گھر والے سوئے ہوئے تھے میں بری طرح ڈرتی کام تھی اس مکان تک وہاں جگئی مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور اپنے دیور کا خوف بھی تھا کہ جانے وہ کیا کرے وہی لینے کے دینے نہ مجھے پڑ جائیں میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا مجھے دیکھ کر بولا بھابی آپ نے تو اتنی دیر لگا دی کیا ہوا نہیں آنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے یہ بات شدید ناغوار گزری مگر غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا جو بات کرنی ہے جلدی کرو مجھے گھر پر کام ہے کہنے لگا میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے پریشان نہ ہوں میں نے ساری چاند بین کی ہے اس نمبر کا مالک بہت سی لڑکیوں کو تن کرتا تھا وہ ایک آوارہ مزاج اور پیسے والا آدمی تھا جس کا کام ہی عورتوں کو ٹرائپ کرنا تھا میں نے پولیس میں ریپورٹ کروا دی تھی انسپیکٹر بھی میرا سکول کا کلاس فیلو نکلا بس اسی لیے معاملہ بہت جلدی حل ہو گیا پولیس نے وہ نمبر ٹریس کر کے اسے پکڑ لیا ہے تو اب مجھے کوئی کالیا میسج نہیں آئے گا میں نے بے ساختہ تشکر بھرا سانس لیا اور اپنے دیور کا بھی شکریہ ادا کیا جو بھی تھا اس نے ایک مسیبت سے میری جان چھوڑوائی تھی میرے خوش ہونے اور شکریہ بولنے پر کہنے لگا بیٹ جائیں بھاوی باس ہی چار پائی پڑی تھی مگر پھر اس نے جو مطالبہ کیا وہ میرے سامنے زمین آسمان گھما گیا تھا دیور بولا میں نے آپ کی مدد کی اس کے بدلے آپ مجھ سے دوستی کریں مجھ سے اچھے لہجے میں بات کیا کریں اور اگر مجھے کوئی کام ہو تو آپ انکار کیے بغیر فوری کر دینا میں تو ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی کہ اب اس کو کیا جواب دوں کیا نہ دوں مجھے تب سمجھائی کہ گھر کی باقی غورتیں کیوں ان کے سامنے مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتی ہیں اور اس کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی ہیں وہ سب کو اسی طرح کوئی نہ کوئی احسان کر کے مجبور کر دیتا تھا اور بدلے میں ان سے اپنے کام کرواتا تھا میں نے اس کے مطالبے پر سنجیدگی سے انکار کر دیا میں نے کہا آپ نے میری مدد کی اس کا شکریہ مگر میں دوستی وغیرہ جیسی خرافات پسند نہیں کرتی ہوں اور آپ کی اپنی بیوی موجود ہے جو کام ہو آپ ان سے کروالیا کریں ورنہ میں فارغ نہیں ہوں میری بے مروتی پر وہ بھی پیمترہ بدل گیا اور فوری بلیک میلنگ پر اتر آیا اور مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں نے وہ سب نہ کیا جو وہ چاہتا ہے تو یہ ساری بات وہ میرے شوہر کو بتا دیں گے انہوں نے مجھ سے عجیب لہجے میں جو کہا وہ سن کر میں حقہ بقہ رہ گئی تھی وہ بولے کہ بھابی مجھے پاگل مت سبجھیں اگر وہ واقعی کوئی انجان نمبر ہوتا تو آپ اپنے شوہر کو بتا دیں نہ کہ مجھے آپ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہیں اور یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کے شوہر جانتے ہوں گے اسی لئے آپ نے اس نمبر سے جان چھڑوانے کے لیے مجھ سے مدد مانگی ہے میں بری طرح گھبرا گئی تھی میرا دیور مجھے نہ جانے کیسی لڑکی سمجھ بیٹھا تھا اس کی بلیک میلنگ کا اثر نہ لیتے ہوئے میں وہاں سے پلٹ آئی مگر میرا دماغ بری طرح جن جنا رہا تھا میں ساری بات خود مشکوک بنا بیٹھی تھی اب میرے شوہر کو پتہ چلتا تو یقیناً شک کر دے وہ بھی یہی بات سوچتے کہ ان کے وجائے میں نے دیور سے کیوں مدد لی میں اپنے دیور سے ڈر کر رہنے لگی تھی ان کی بیوی بھی عجیب عورت تھی میں نے بہانے سے ان کو بتانا چاہا تو وہ بولی کہ میں آبادی ہو چکی ہوں گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود نامحرم سے فری نہ ہو میری دیورانی سارا الزام مجھ پر ہی لگا رہی تھی ان کی نظر میں ہم ہی ایک خصوروار تھی اور وہ کافی حد تک صحیح بھی تھی دیورانی سے مایوس ہو کر میں نے دیور کو سختی سے ٹھوکا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ بہانے بہانے سے مجھ سے بات کرنے لگا جہاں میں ہوتی وہیں آدھا مکتا کبھی مجھ سے اپنے کام کرواتا تو کبھی باتیں کرنے لگتا میں اس سے نظر انداز کرتی تھا وہ موبائل نمبر نکال کر میرے سامنے کر دیتا میں گھٹ گھٹ کر روتی اور اپنے دیور سے چھپنے لگی ایسے محول میں میرے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا میرے شوہر بھی اب میرے بدلے ہوئے روئیے کو محسوس کرنے لگے تھے میں ان کے پکارنے پر چونکنے لگ جاتی تھی کبھی اچانک بلانے پر ڈر جاتی تھی میرے دیور کا مجھ پر دباؤ پٹنے لگا وہ میرے شوہر کو سب بتانے کی دھنگی پر کوئی زیادہ ہی زور دینے لگا میں اس کی منتیں کر دی کہ وہ میرے شوہر کو کچھ مت بتانا ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا اس کے بدلے وہ کوئی کام کہے گا تو میں بخشی کر دوں گی مگر اس سے ہنسس کر بات کرنا اور وقت دینا میرے بس کی بات نہ دی آج ساہ سا میں نے محسوس کیا کہ اس کو عورتوں سے باتیں کرنے کا تھرک بند تھا گلی میں رہ چلتی عورتیں بھی اس سے گھنٹا گھنٹا بات کر دیں وہ ساری سنگن ان سے لیتا اور پھر جب مطلب پڑھتا تو وہ ساری باتیں کسی دوسرے کو بتا کر اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا اور بدلے میں اپنا الو سیدھا رکھتا دیور کی باتیں ساری عجیب ہوتی تھی وہ دوسروں کی برائیاں اور عیب خوب کان لگا کر سنتا یہاں کی بات وہاں پہنچا تھا میں جانتی تھی میری باتیں بھی باقی سب کو ضرور بتاتا ہوگا اور اگر کسی کو نہ بھی بتائی ہو تو کم سے کم اپنی بیوی کو تو ضرور بتائی ہوگی مجھے سوچ سوچ کر ہی شرم آتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ دی ہوگی اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی سب عورتوں نے اس کا نام بچولن کیوں رکھا تھا وہ سب میرے اس دیور سے تنگ تھی دیور کی باتیں سننا میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا میں حمد کرنا چاہتی تھی اور خود اپنے شوہر کو سب بتانا چاہتی تھی مگر مجھے بار بار یہی خوف روک لیتا کہ کہیں وہ اٹھا مجھے ہی برا بھلا مجھے بار بار یہ خوف روک لیتا کہ کہیں وہ اٹھا مجھے ہی برا بھلا کہہ کر گھر سے ہی نہ نکال دیں میں نے اپنے دیور کی منتیں کرنا چھوڑ دیں جتنا میں منتیں کرتی تھی اتنا وہ میرے سر پر سوار ہونے لگا تھا میں نے دو ٹوک دیور سے کہا کہ میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی سے بھی ہس کر بات کروں یا کسی اور کے کام کروں مگر اس نے تو مجھے ایسا مشورہ دیا جسے سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گئی وہ بولا کہ اگر مجھے کسی کا خوف ہے تو میں گھر کے پیچھے نہر والے مکان میں ان سے بات کرنے چلی جائے کروں آخر ایسا کیا شوق تھا اسے کہ ہر حال میں باتیں کرنا تھی میرا تو اس مشورے پر دماغ ہی کھون گیا میں نے اسے دو چار کھری کھری سنائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے اب یہ بھی یقین تھا کہ وہ اب مزید نہیں رکے گا اور سب کچھ میرے شوہر کو بتا دے گا میں کمرے میں بند پڑی روتی رہی میرے دیور تو میری سوچ سے بھی زیادہ غصے میں آ چکا تھا جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے اس سے پہلے کہ میں سامنے جاتی ہیں کچھ کہتی میرے دیور نے باہر ہی انہیں روک لیا اور کہا کہ ضروری بات کرنی ہے میں ابھی کمرے سے نکل کر ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی میں خوف صدا سی اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی وہ جتاتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہو میرے شوہر کو سب بتانے لگا اس نے میرا وہ عام سا مسئلہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میرے شوہر کا شک کرنا یقین ان ہو گیا وہ بولا کہ تمہاری بیوی کو نہ جانے کیسے لوگوں کے گھٹیا میسیجز آتے ہیں ان کا موبائل چیک کیا کرو یہ پریشان رہتی ہیں مجھ سے بھی دو تین مرتبہ مدد مانگی تھی تم سارا دن گھر پر ہی نہیں ہوتے نا کچھ خبر ہے تمہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بولتا رہا اور میں دھگ سے رہ گئی تھی وہ میرے بارے میں یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جس کی مجھے بلکل بھی امید نہ دی آج اس پیچولن نے اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا میرے شوہر نے سب خاموشی سے سنا کافی دیر تک وہ چپ چاپ میرے دیور کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور بس اتنا کہا کہ میں سب جانتا ہوں تمہاری مدد کا شکریہ میرے دیور حیران ہوا یہ جواب اس کی توقع کے برعک سا وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی اسی حرکتوں سے تنگ آ کر کچھ ہی دن پہلے اپنے شوہر کو سب بتا چکی تھی تب صحیح میں نے اپنے دیور کی منتیں بھی کرنا چھوڑ دی تھی جب میں نے روتے ہو اپنے شوہر کو سب بتایا تھا تو وہ تھوڑا غصہ ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا مجھے خواف تھا کہ وہ مجھ پر شک نہ کریں جیسے انہوں نے میری دوست پر شک کیا تھا تب انہوں نے مجھے حقیقت بتائی کہ وہ میری دوست کو یونی کے کچھ لڑکوں سے فری ہوتا دیکھ چکے تھے وہ سب کے ساتھ دوستانہ انداز رکھتی تھی اسی لئے میرے شوہر میری دوست کو آنے والے انجان نمبر پر ایسے بولتے تھے میں اس حقیقت سے بے خبر رہی اور اتنی پریشانی اٹھاتی رہی تھی میں نے اپنے شوہر سے معذرت کی تو وہ کچھ بھی بولے بینا سو گئے تھے شاید وہ نراست تھے اور میں نہیں جانتی تھی انہوں نے مجھ پر یقین کیا تھا یا نہیں اس لئے میں ان کو بتا کر بھی ڈڑی رہی تھی اگلی سب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا مجھے تم پر یقین ہے اس لئے شادی کی تھی وہ مزید بولے کہ وہ میرے دیور کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں انہیں اپنے گھر کی یہی بات سخت ناپسند ہے گھر کے مردوں نے اپنی بیویوں کو یقین اور اعتبار نہیں سونپا تھا جس کی وجہ سے انہیں اپنے مسائل کے لیے میرے دیور جیسے رنگین مزاج اور ٹھرکی مرد کی مدد لینا پڑتی تھی یہی سب وجوہات تھیں کہ میرے شوہر زیادہ تر گھر نہیں رہتے تھے اور نہ ہی وہ گھر کی معاملات میں دخل دیتے تھے وہ پڑھے لکھے باشعور انسان تھے میرا دیور سب عورتوں کے مسائل بڑے ادھیان سے سنتا تھا اور پھر جیسے تیسے کر کے ان کا حل بھی ڈھونڈ لیتا تھا جواباً وہ گھر کی عورتوں کو کسی خادماؤں کی طرح استعمال کرتا تھا اگر گھر کے مرد اپنی بیویوں کو یقین سونپ دے تو یہ نوبت کبھی نہ آتی اور نہ ہی میرے دیور جیسے مرد کو تسکین کا موقع ملتا میں نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں دہراؤں گے میرے شوہر بھی میری اس پریشانی کے بعد زیادہ تر گھر پہ رہنے لگے اب وہ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ باہر نہیں رہتے تھے میں نے شکر کیا کہ میرے شوہر اپنے گھر کے باقی مردوں سے الگ تھے اب میں باعتماد تھی مجھے اپنے دیور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی میں باقی سب عورتوں کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ کاش اس گھر کے سب مرد میرے شوہر جیسے ہوتے تو آج یہ سب عورتیں دل پر جبر کر کے میرے دیور کی جی حضوری نہ کر رہی ہوتی